دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک بات بولی تھی کہ اب نجم سیڈی صاحب کو ٹی وی پہ آکے بات کرنی چاہیے اگر اب نجم سیڈی صاحب ٹی وی پہ نہیں آئے اس کا مطلب وہ انڈر پرسنٹ وہ بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں اب اندر کی بات ہمیں نہیں پتا کہ آئی سی سی کے چیئرمن کے ساتھ ان کی کیا بات ہوئی ہے یہی موٹی موٹی سی باتیں انہوں نے نکال دی سامنے گھومنے آئے تھے ادھر گھمایا ادھر گھمایا وہ تو پورے پاکستان کو پتا ہے کہاں کا وہ گھومتے رہے اگر اب وہ نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی دال میں کچھ کالا ہے اور بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ ہائپ ہم نے نہیں بنائی یہ ہائپ ساری نجم سیڈی صاحب نے بنائی اپنی میڈیا کے لیے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کا بھی میڈیا سے تعلق ہے ان کو بھی پتا ہے کہ ہائپ کس طریقے سے بنائی جاتی ہے اور انہوں نے بنا دی اس کے بعد اگر آپ سلنکا شفت ہو جاتے ہیں یا ایسی جگہ پہ شفت ہوتے ہیں جہاں پہ پاکستان میں پھر ایشیا کپ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے پھر آپ اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں نہیں کھیلیں گے ٹورنمنٹ نہیں آتی کھیلتی انڈیا کی ٹیم نہیں ہوتا ایشیا کپ کوئی مسئلہ نہیں یہ میری اپنی سوچ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کرکٹ سٹرونگ ہو گئی ہے بغیر انڈیا کے وہ تو آپ کتنے عرصے سے انڈیا سے نہیں کھیل رہے آپ کی کرکٹ چل رہی ہے کوئی نہیں خراب کر سکتا پاکستان کی کرکٹ کو آپ کو فائننشری فائدہ ہو رہا تو نہیں کھیلتے ایشیا کپ کئی نکہ انسٹانس تو لینا پڑے گا اگر آپ ایشیا کپ نہیں کھیلیں گے تو نہیں جاؤ ورلڈ کپ کے لیے دیکھیں بات سنیں ہر دفعہ ہمیں تھلے لگنے کی ضرورت نہیں ہے بات یہ ہے کہ ذرا کھڑے تو ہونا یار آپ تھی کہ ہماری مجبوریاں تھی بہت سی چیزیں تھی جس کی وجہ سے ہم کمپرمائز کرتے رہے ہیں لیکن ہم اب ہم نے اپنی کرکٹ اب کھڑی کر لی ہے نہیں جائیں گے رہا انڈیا ورلڈ کپ نہیں کھیلیں گے انڈیا دیکھیں بہت سے لوگوں کو میں سنتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا آسان نہیں ہے صرف باتیں کرنی ہوتی ہیں باتیں کر کے دیکھیں یہ ڈیفینسیو لوگ ہوتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ذرا یہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈپلمیٹک طریقے سے چلنا چاہیے یہ ہوا میں باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بائی جن کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کو تگڑے سٹانس لینے پڑتے ہیں جب ایک بندہ نہیں صدرتا اس کے لیے پھر آپ کو ایک سٹرونگ سٹانس لینے پڑتا ہے آپ کر کے تو دیکھو نہیں جاؤ ورلڈ کپ کے اندر کر کے دیکھو کہ ایشیا چیمپئن ٹرافنگ چلی سے وزید میں بات کرتا ہوں تنویر عمر یہ خبریں آج انڈین میڈیا موجود ہیں کہ سیلنکا فائنلائز ہے ایپیل فائنل کی سائیڈ لائن پر بات ہوئی ہے وانستان سیلنکا کرکٹ بورٹ کے جو چیف آئے تھے بنگلہ دیش سے چید ان کی بات ہو چکی ہو اب یہ خبریں موجود ہیں کہ سیلنکا ہی ایشیا کا کرا لی جائے گا ہیپیٹ بورڈل نہیں منا دے گا پاکستان کرٹ بورٹ کی منیجمنٹ کے بیٹی کے سربران عجیم سیٹی صاحب نہ صرف پاکستان ہے بلکہ بھارتی چینلز پر انگلینڈ آسٹیلیا روائٹرز ایپی سر جگہ کہتے رہے کہ پھر ہم پاکستان بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گا ہائیبیٹ کے علاوہ کوئی ہم آپشن نہیں مانیں گے